قادی امام شمس الدین احمد بن خلقان نے وفیات الائیان میں اماد الدولہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد مچھلی کا شکار کرتے تھے اور ان کا ذریعہ معاشی شکار تھا ان کے تین لڑکے تھے سب سے بڑے اماد الدولہ ان سے چھوٹے رکن الدولہ اور سب سے چھوٹے اماد الدولہ تھے یہ تینوں لڑکے بادشاہ ہوئے ہیں اور اماد الدولہ ان دونوں کے خوشحالی اور شہرت کا سبب بنے اماد الدولہ کی مملکت میں عراق، عرب و عجم اور احواز اور فارس وغیرہ شامل تھے اماد الدولہ کو ایک عجیب اتفاق پیش آیا کہ جب شراز ان کے قبضے میں آیا تو ان کے رفقہ ان کے پاس آ کر جمع ہوئے اور ان سے مال طلب کیا اماد الدولہ کے پاس اس وقت اتنا مال نہیں تھا کہ اس کو دے کر ان کو راضی کر لیتے چنانچہ اس فکر کی وجہ سے اماد الدولہ کی حمد پست ہو گئی اماد الدولہ فکر میں مبتلاہ اٹھ کر ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے اور کوئی تدبیر سوچنے لگے لیکن جب کوئی تدبیر ان کے ذہن میں نہیں آئی تو پھر واپس مساحبوں کے پاس آ گئے چنانچہ اسی طرح کئی دن گزر گئے لیکن رفقہ مال کے لیے تقاضہ کرنے لگے پاس اماد الدولہ پھر اسی کمرے میں آ کر لیٹ گئے اور کوئی تدبیر سوچنے لگے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اماد الدولہ کو ایک سامب نظر آیا جو کمرے کی چھت کے ایک شگاف سے نکلا اور دوسرے شگاف میں داخل ہو گیا پس اماد الدولہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں یہ سامب مجھ پر نہ گر پڑے اماد الدولہ نے فراشوں کو بلایا اور انہیں سیڑھی لانے کا حکم دیا اور انہیں حکم دیا کہ سامب کو دیکھو وہ کہاں فرار ہو گیا ہے پس جب فراشوں نے چھانبین شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس چھت اور دوسری چھت جو اس سے ملحق تھی کہ درمیان ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے پس فراشوں نے اماد الدولہ کو اس کی خبر دی اماد الدولہ نے اس کھڑکی کو کھولنے کا حکم دیا چنانچہ جب اس کھڑکی کو کھولا گیا تو اس کے اندر صندوق رکھے ہوئے تھے پس اماد الدولہ نے صندوقوں کو کھولنے کا حکم دیا جب ان صندوقوں کو کھولا گیا تو ان کے اندر پانچ لاکھ دینار کی رکم برامد ہوئی جو اماد الدولہ کے سامنے پیش کی گئی پس اماد الدولہ بہت خوش ہوئے انہوں نے یہ رکم اپنے رفقہ میں تقسیم کر دی پس اللہ تعالیٰ نے اماد الدولہ کے بگڑے کام کو پھر بنا دیا ان صندوقوں میں ان دیناروں کے علاوہ امدہ قسم کے کافی تعداد میں کپڑوں کے تھان بھی بھرے ہوئے تھے پھر اس کے بعد اماد الدولہ نے ان کپڑوں کے تھانوں کو جو صندوقوں سے برامد ہوئے تھے پہننے کے کپڑے سلوانے کے لیے ایک ماہر درزی کی تلاش شروع کر دی پس لوگوں نے کہا جو درزی سابق بادشاہ کے کپڑے سیتا تھا اس سے اچھا اور کوئی درزی یہاں نہیں ہے پس اماد الدولہ نے اس درزی کو حاضر کرنے کا حکم دیا جو شہر میں کہیں مقیم تھا پس یہ درزی بہرا تھا اس کے پاس سابق بادشاہ کی کچھ امانت بھی موجود تھی پس جب اماد الدولہ نے درزی کو بلایا تو درزی نے سمجھا کہ شاید کسی چغل خور نے اماد الدولہ کو شکایت کر دی ہے اور اسے سابق بادشاہ کی امانت کا علم ہو گیا ہے پس درزی کو اماد الدولہ کے پاس حاضر کیا گیا تو اماد الدولہ نے درزی کو کپڑے ناپنے کا حکم دیا درزی بہرا ہونے کی وجہ سے اماد الدولہ کی بات سمجھ نہ سکا اس نے فورا کہا کہ خدا کی قسم میرے پاس بارہ صندوقوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے ان صندوقوں میں کیا چیزیں ہیں پس اماد الدولہ درزی کے جواب سے متجیب ہوئے اور اماد الدولہ نے اپنے چند آدمیوں کو درزی کے ساتھ بھیجا اور کہا وہ صندوق اٹھالاؤ پس درزی نے گھر جا کر صندوقوں کو ان آدمیوں کے حوالے کر دیا اور ان آدمیوں نے وہ صندوق اماد الدولہ کے پاس لاکر رکھ دیئے پس اماد الدولہ نے ان صندوقوں کو کھولنے کا حکم دیا پس جب صندوقوں کو کھولا گیا تو ان میں قسم قسم کے قیمتی کپڑے تھے یہ اماد الدولہ کے سعادت مند ہونے کی علامت ہے اماد الدولہ کی وفات تین سو اٹیس میں ہجری میں ہوئی ہے یہ اماد الدولہ کی وفات تین سو اٹیس ہجری میں ہوئی ہے